آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے سیالکورٹ کی ائرلائنز کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا جو اپوزیشن سمارٹ لوگ ڈاؤن پر تنقید کرتی تھی آج خود جل سے کر رہی ہے کرونا کی دوسری لہر خطرناک ہے احتیاط نہ کی تو سردیاں خطرناک ہو سکتی ہیں وہی اپوزیشن جو میرے پر تنقید کر رہی تھی کہ میں پوری طرح لوگ ڈاؤن نہیں کر رہا اور ہندوستان کی مثال دیتی تھی کہ نرندر موڈی نے دیکھیں کتنا زبردست ہندوستان میں لوگ ڈاؤن کیا وہی آج جل سے جلوس کرتے پھرتے ہیں جبکہ کرونا کی کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیاں اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں احتیاط نہ کی یہ سردیاں بڑی مشکل ہمارے لیے ہوں گی جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں ہم سٹی گورنمنٹس لے کے آ رہے ہیں اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو سٹی گورنمنٹ بنے گی وہ ڈائریکٹ الیکشن سے میر الیکٹ ہوگا یہ جس طرح کے لنڈن میر ہوتا ہے جس طرح کے پیریس میں ہوتا ہے جس طرح نیو یورک کا میر ہوتا ہے اسی طرح ایک موڈن میٹرپولٹن سٹی کا ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں اور اب یہ خبر آپ کو دیں کہ لہور موڈل ٹاؤن پولیس نے پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا لیگی رہنما عظمہ بخاری نے گرفتاری کی مضمت کر دی کہا کہ ایک ڈی جے گیا تو کیا ہوا دوسرا آ جائے گا جلسہ تو ہوگا اوفوزیشن کے تیرہ دسمبر کے جلسے سے پہلے بڑی حل چل شہر اقتدار میں رہنماوں کی ملاقاتیں اور لاہور میں گرفتاریاں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم میں عوام کا لہو گرمانے والے ڈی جے بٹ کو پولیس نے حراست میں لے لیا دی جے بٹ کو لاہور میں تیرہ دسمبر کو ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے میں ساؤنڈ سسٹم لگانا تھا نون لیگی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہے فکر کی بات نہیں مزید آپشن ابھی باقی ہے عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان جیسے معمولی لوگوں سے نہیں بلکہ بڑے لوگوں سے ہے اور ڈی جے بٹ کو تھانا مارڈل ٹاؤن منتقل کر دیا گیا ڈی جے بٹ کو مارڈل ٹاؤن تنوا کے اپنے دفتر سے حراست میں لیا گیا تھا اسی سے متعلق مزید بات کریں گے ریاض احمد سے ریاض یہ بتائی گا اب ان کو منتقل کیا گیا ہے تو پولیس کا کیا بتانا ہے ان کو کب تک حراست میں رکھا جائے گا کیا چارجز ان کے پر لگائے جا رہے ہیں جی بلکہ میں اس وقت ڈی جے بٹ کے آفیس میں جو مارڈل ٹاؤن جو مارکٹ ہے وہاں پر موجود ہو بینک سکوئر مارکٹس کو کہتے ہیں یہ میرے اکم میں آفیس ہے جو پولیس سے ابھی ہماری بات ہوئی تو اس کا متعلقہ ایسا چوئے عذر ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ ڈی جے بٹ کو جو ہے وہ ناجائز اصلے کے الزام میں ہم نے پکڑا ہے لیکن جب ان سے کہا گیا کہ ظاہر ہے اب تیرہ بیس پینسٹھ کا پرچہ دیں گے ابھی تک جو زبانی طور پر جو ایسا متعلقہ ایسا چو نے بتایا وہ یہی بتایا کہ ان کے خلاب ناجائز اصلے کا مقدمہ درج کیا جائے گا دوسری طرف جو ان کے ملازم فاہیم ہے اس نے ہماری بات ہوئی تو فاہیم کا یہ کہنا تھا کہ جب پولیس تقریباً بارہ بجے کے قریب یا ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے درمیان جب یہاں پر پہنچی تو بہن اس وقت صفائی نیچے گراؤنڈ فلور پر کر رہا تھا پہلے پانچ پولیس آلکار آئے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہارا بوس کہاں پہ تو میں نے کہا وہ اوپر واش روم میں ہیں تو انہوں نے کہا ہم اوپر جانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد وہ اوپر چلے گئے وہاں پر جو ہے وہ ڈی جے بات اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ان کی ان سے بیعت ہوئی کہ وہ اپنے وکیل سے انہیں بات کرنے تھے کیا وجہ آپ کیوں پکڑنے آئے ہیں تو اس کے بعد جو وہ فاہیم کا یہ کہنا تھا کہ وہ مسلسل یہی کہا رہا تھا کہ مجھے اپنے وکیل سے بات کرنے تھے لیکن انہوں نے بات نہیں کرنے تھے پھر وہ گسیڑتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لائے اور پولیس کے جو بین ڈالا ہے وہاں اس سے بٹھا کر تھانا مارل ٹون لے گئے اس کے بعد خیرہ سے چکتے یاد احمد خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ اور دوسرے جانب پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ کے اجلاس میں لمبے عرصے کے لیے دھرنا دینے پر اتفاق نہ ہو سکا ضرورت پڑھنے کی صورت میں صرف ایک یا دو روز کے لیے دھرنا دیا جائے گا مزید جانتے ہیں لہور سے نئی مشرف بٹھ کی ریپورٹ میں اسلام آباد میں ہونے والے بی ڈیم کے اہم اجلاس میں انتجاجی کرنے پر بھی اختلافات سامنے آ گئے شرکہ کی اکثریت نے طویل عرصے کے لیے دھرنا دینے کی مخالفت کی مخالفت کرنے والوں میں نون لیگ اور ٹیپورٹ پارٹی کے چند رہنما شامل تھے تاہم جمعیت علماء اسلام اور کچھ چھوٹی جماعتیں دھرنے کے حق میں تھی اور انہی کے اسرار پر شرکہ نے ضرورت پڑھنے پر صرف ایک سے دو روز کے لیے دھرنا دینے کی حمایت کی دھرنوں کے علاوہ اسٹیفوں کو سپیکرز کو دینے کے وقت پر بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا جس کی وجہ سے ابھی صرف پارٹی رہنماوں پر پاس ہی اسٹیفے جمع کرانے کا فیصلہ ہوا ہے نئی مشروع پت سما لہور ابھی خبر یہ ہے کہ سپیکر آفیس کو ابھی تک کسی بھی رکنے پنجاب اسمبلی کی جانب سے اسٹیفہ نہیں ملا اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے دانیال عمر سے دانیال کیا موقف سامنے آ رہا ہے سپیکر آفیس کا سپیکر آفیس کے مطابق جو مسلم نون کی جانب سے اسٹیفوں کا تمام تر معاملہ چل رہا ہے سپیکر بنجاب اسمبلی نے فلحال نون لینک کی جانب سے بجوائے جانے والے جو اسٹیفے ہیں وہ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوس طرف جو ترجمان ہیں سپیکر بنجاب اسمبلی کے ان کے مطابق اب تک کوئی بھی اسٹیفہ جو ہے وہ مخصول نہیں ہوا سپیکر آفیس کو اور کسی بھی رکن کی طرف سے جو ہے وہ ایسا کوئی اسٹیفہ جو ہے وہ تمام نہیں کر بیا گیا ان کے مطابق اسٹیفوں کا جو شور ہے وہ سارا میری پر ہی سنا جارہا ہے اور سپیکر کا مصطفی رکن کو چھ ماہ کے اندر بلانہ ضروری ہوتا ہے اور چھ ماہ بعد بھی اسٹیفہ منظور کرنے یا ناک کرنے کا سپیکر کا جو ہے وہ استحقاق ہوتا ہے اب تو پھر ہا سپیکر بنجاب اسمبلی نے فیصلہ تو یہی کیا ہے کہ اگر کوئی اسٹیفہ آیا ٹھیک ابھی تک کوئی اسٹیفہ نہیں آیا آپڈیٹس لی شکریہ دانیال مولانا فضل الرحمن کی نون لیگ اور پی پی قیادت سے اہم مشابرت بلاول بھٹو اور مریم نواز سمیت دیگر قائدین مولانا کے گھر پر موجود ہیں مولانا کی جانب سے پرتکلف زہرانے کا بھی احتمام کیا گیا ہے بات کریں گے زرکل نین اقبال سے زرکل نین اقبال بتائیے کہ کھانے کے منیو کے ساتھ ساتھ کیا استیفوں کی بات بھی اور یہ معاملات بھی ذریعہ بحث آئیں گے دیکھیں تقریباً دو گھنٹے کے قریب ہونے کو آئے بازابتہ طور پر اس ملاقات کو شروع ہوئے جس میں کھانے کا بھی یہ تمام تھا اور اس ملاقات میں سب سے زیادہ جو مرے ذریعے بتا رہے ہیں وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ لانگ مارچ جو ممکنہ ہے اس کی تاریخ کے اوپر ہو رہی ہے جو دونوں بڑی سیاسی جو مانتے ہیں وہ اپنی اپنی بتایا جا رہے کہ تاریخ انہوں نے دی ہیں جبکہ مولانا فوض و نمان نے بھی ایک تاریخ تجویز کیا تینوں کے اوپر اس سے مشاورت جاری ہے کہ کس تاریخ کے اوپر زیادہ فیزیبل رہے گا جو مختلف رہنماء ہیں جیسے نبیل قبول ان کو بھی بلائے گیا تھا دوران جلاسی وہ بھی یہ آئے اور اپنا پوچھ انپوٹ وہ بھی دے رہے ہیں تو مختلف چیزیں ابھی چل رہی ہیں انڈر ڈسکشن ہے سب سے زیادہ جو معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ لانگ مارچ کی تاریخ ہو رہا اور اس سے آگے کا جو ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور جو دوسری نمبر پر زیادہ چیز ڈسکشن ہے وہ اتجاج کا طریقہ کار ہے کہ ہڑتال کیسے کرنی ہے سڑکوں کی بندش وغیرہ کے اس حوالے سے کہ اگر کافلے روکے جاتے ہیں تو یہ ان چیزیں ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں ابھی تک کوئی حتم کی اسی حوالے سے حکمت عملی کیا تیار کرنی ہے ابھی یہی ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے ذلکر نین اقبال اپڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کے گھر پی ڈی ام رہنماؤں کی پرتکلف زیافت جاری ہے عوام کی خاطر سیاسی کھچری پکائی اور خود مٹن کڑھائی اڑائی موسم کی مناظبت سے حلوہ گاجر کا تھا تو مناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے پرتکلف یہ زیافت تھی جو کہ مولانا کے ہاں تھی تگڑے فیصلوں سے پہلے تگڑا کھانا یہاں پر کھایا گیا اور وہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ ایک پیش پر نہیں ہیں لیکن کھانے کی میز پر ایک ضرور دکھائی دیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کے گھر پر پی ڈی ام کا اجلاس اس وقت جاری ہے جس پر مشاورت سے پہلے فیصلوں سے پہلے پرتکلف یہاں پر لنچ کیا گیا وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض چوہان کہتے ہیں کہ فضل رحمان کی جیل بھرو تحریک کو اس وقت مانیں گے جب وہ خود سب سے پہلے گرفتاری دیں گے مولانا کے لیے جیل میں خصوصی انتظامہ کریں گے میں آج اس پریس کارفرس کے ذریعے سے مولانا فضل رحمان صاحب کو کہوں گا کہ جناب آپ گرفتاری پیش کریں پنجاب کے اندر کریں گے تو جناب بے غم رہے جیلوں کے اندر ساری انتظامیاں ماہی آوے گا پھولا نل ترتی سے جاوان گی کہ مزدہ آپ کا اتظار کریں گے وہ لگ بات ہے کہ آپ کے لیے بیرک بھی جائے وہ بڑی کھلی چاہیے ہوگی تو بات بڑی عجیب و غریب ہوئی نا مولانا فضل رحمان صاحب نے فرمایا تو جاتے میں آیا ہاں کھل تو پکڑائی نہ دیں اور لوگوں کو کہ آج ہی توسی گرفتاریاں دو جیسے وہ سلطان مفرور الدین ارتغل صاحب جاو وہ پچھلے چھ مہینے سے برطانیہ میں بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے جاو وہ پوری پاکستانی قوم کو اور اپنے ورکرز کو جناب تعلیم دے رہے ہیں گرفتاریوں کی اور سیول نافرمانی کی اور بھائی سب سے پہلے اگر سیول نافرمانی کرنی ہے سب سے پہلے اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو حسن نواز صاحب حسین نواز صاحب سلمان شہباد صاحب علی ڈار صاحب آپ کے جناب یہ جو وزیر خزانہ تھے آپ کے ڈار صاحب اور خود اور سارے اپنے گھر والوں کو بھیجو تو مولانا فضل رحمان مولانا فضل رحمان صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو اتنی جیل بھرو تحریک ہے شروع ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے شروع ہیں ایوان میں انوکھے احتجاج کرنے والی قیبر پختنخواہ کی رکنے سمری نگھت اور اگزئی نے سڑک پر تماشا لگا دیا وزیرالہ ہاؤس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا ٹرافک وارڈن نے ہٹایا تو سڑک کے بیچوں بیچ کرسی رکھ کر بیٹھ گئیں دھمکی دی کے کوئی ان کے راستے میں نہ آئے تنگ کیا گیا تو ساری سڑک بلوک کر دیں گی رکنے خیبر پختنخواہ اسمبلی نگھت اور اگزئی کے احتجاج کے مختلف انداز ہیں پہلے سڑک پر آگئیں جب اپوزیشن نے وزیرالہ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا تو موسیقی پر نگھت اور اگزئی اور دیگر عرقین جھوم اٹھے اپڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں سما کے نمائندے عبد الرحمن سے عبد الرحمن کیسا سما تھا وہاں پر اور مطالبات کو لے کر پر امید ہیں یہ اپوزیشن والے ارکان موسیقی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑی سی تفریح تھوڑی سی میوزک کے ساتھ جو ممبران نے سمجھ لی ہے اور خاص کر نگت اور رضیح انہوں نے محطان کو بھارا ہوں اس کے بعد جوہے تھوڑی تکنے کو ملی میوزک پہ انہوں نے دامت کیا نگت سکتے آیا گیا گیا تھی سب سے سب کو بھار بھی رہی تھی سب کو راست مشاملوں نے سب بھی کہہ رہی تھی اور سب وہ چیزے بھی بجا رہی تھی تو اس طرح یہ احجاج جو ہے اس میں تلسی تفریح بھی بلکل درچسپی مناظر ہیں جو کہ سما کے ناظرین اس وقت ملائزہ کر سکتے ہیں بہت شکری اپ ڈیٹس کے لیے عبد الرحمن اور اب یہ خبر کہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی ایم ڈی سائٹ ایریا کراچی کی تنزلی کے خلاف اپیل خارج کر دی دوران سماعت عدالت عظمہ کا سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار چیپ جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سندھ حکومت کو سائٹ ایریا کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ان کا بس چلے تو کسی چپڑاسی کو ایم ڈی لگا دیں اسلام حباد سے زلکر نین اقبال کی رپورٹ دے اور وفاقی وزیر بڑا انفرمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کے سندھ سرکار پر وار کہتے ہیں کرپشن، اکربہ پروری اور فیورٹ ازم سندھ حکومت کا تورہ امتیاز ہے پیپلز پارٹی تاثب کی بنیاد پر سندھ کے شہری علاقوں کو دیوار سے لگاتی ہے سما کے نمائندے زہیر علی خان کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ خطشہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی کرپشن کا الزام ہم پر لگے گا اس لیے وفاق نے شفافیت یقینی بنانے کے لیے کراچی ٹرانسفرمیشن پلان کا آدھا حصہ اپنے پاس رکھا اب پاکستان میں بھی ڈرائیور کی آواز پر کام کرنے والی گاڑی پروٹون ایک سیونٹی لانچ کر دی گئے سلمان احمد کی ریپورٹ میں دیکھئے اب پاکستانی سڑکوں پر چلیں گی ملیشن گاڑیاں جو مانیں گی آپ کی بار جی ہاں ملیشن کار بنانے والی کمپنی پروٹون نے پہلی بار پاکستان میں علاج آٹو کمپنی کے شراغ سے پروٹون ایک سیونٹی کار لانچ کر دی نئی ٹیکنالوجی سے آراستہ کار ڈرائیور کی آواز میں جاری اکامات پر عمل کر سکتی ہے پروٹون ایک سیونٹی کی لانچنگ تقریب کراچی کے نیجی ہوتل میں منقید ہوئی حلال خان آفریدی کا کہنا تھا کہ پروچیکٹ کے پہلے مرحلے میں چالیس ملین کی لاغت آئی ہے پروٹون برینٹ جو ہم پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کی سب سے پہلی پروڈکٹ ہے اس کا سنیک پریویو ہے موڈل کا نام پروٹون ایک سیونٹی ہے ایک انٹیلیجنٹ ایسیو بھی ہے جس کے ساتھ آپ بات بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو حکم ساتھر کر سکتے ہیں ملیشن ہائی کمیشن اکرم محمد ابراہیم کا کہنا تھا کہ پروٹون ایک سیونٹی دو سال کی محنت کا نتیجہ ہے ملیشن کمپنی کی تیار کردہ کار کو اٹھارہ دسمبر کو باقاعدہ پاکستانی مارکٹ میں لانچ کر دیا جائے گا جبکہ جنوری میں ایک اور پروجیکٹ کا آقاز کیا جائے گا کیمرمن عاطف قریشی کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما